اسلام علیکم دوستو جیسا کہ میں آپ کو دو دن سے بتا رہا ہوں کہ مارکٹ اوپر جائے گی یعنی کہ بٹکوائن بھی گرین ہوگا اور آرٹس کوائن بھی گرین ہوں گے یہ ویکنڈ گرین ہوگا آج اتوار ہے ویکنڈ ختم ہونے کو ہے ابھی رات تک ٹائم ہے ہمارے پاس اور نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ آپ کو گرین ہی نظر آئے گا اگر مارکٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ پر ہمیں نظر آتی ہے انکہ بٹکوائن اگر اکسٹھ ہزار سے اوپر اوپر ٹریڈ کرتا نظر آتا ہے تو یہ بہت زیادہ بولیش سائن ہے ساٹھ ہزار سے اوپر بھی بٹکوائن ٹریڈ کرتا ہے پھر بھی بولیش سائن ہے لیکن پھر اگر اکسٹھ ہزار سے اوپر ہو جائے تو پھر کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ نہیں جی ساری مارکٹ بھی بولیش ہوگی اور سپیشلی بٹ کوئن تو لازمی بلش ہوگا اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا ساتھ آپ کو آرٹس کوئن ایسے بتاؤں گا جو کہ نیکسٹ میرے صاحب سے اچھا خاصا موو کرتے دکھائی دیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو بہت قیمتی ہونے والی ہے اگر آپ لوگ ہماری سگنل سروس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو سپورٹ کے سگنل بھی ملیں گے آپ کو فیوچر کے بھی ملیں گے اور ساتھ میں آپ کو جوائنہ وہ انشاءاللہ تھوڑا بہت پرسنلی طور پر گائیڈ بھی کر دیا جائے گا کہ اس کوئن میں انٹری ڈالیں اس میں نہ ڈالیں ٹھیک ہے پاکہ کوئی آفر فیلحال نہیں لگنی بار بار لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہمارے ٹی میمبر سے پوچھ رہے ہیں کہ سر کوئی آفر لگا دیں ایک اور بیس ڈالر ٹو منتوری لگا دیں یا پندرہ ڈالر ایک منتوری لگا دیں فیلحال دور دور تک کوئی چانسز نہیں ہے کسی آفر کے اگر آپ لوگوں نے جوائن کرنا ہے آپ لوگ جوائن کریں اگر نہیں کرنا تو آپ لوگوں کی مرضی ہے کیونکہ بہت سے لوگوں میں نے تین دفعہ آفرز لگائیں لوگوں نے فضول سمجھنا شروع کر دیا کہ سر جوائنہ وہ شاید پیسہ اکٹھا کرنے کے لئے آفر لگاتے ہیں کہ کٹھا پیسہ آ جاتا ہے لوگ سگنل لیتے ہیں تو نہیں چاہیے ایسا پیسہ ٹھیک ہے جو کہ بدنامی کا باعث بنے فضول اہمی لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو میرے لیے کہ جوائنہ ایسے کرتے ہیں میں تو آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں میں تو فری آف کاسٹ بھی لائیو آ کر بھی آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں یہ والا سگنل ہے یہ والا سگنل ہے لیکن اگر پندرہ یا بیس ڈالر اگر چارج کر لیے جائیں بیس ڈالر دو منت کے تو یہ کوئی فیس نہیں ہے یہ اس لیے چارج کر جاتا ہے کہ آپ فالو کریں ہمیں اور دوسرا ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اخراجات ہیں ان پر یہ خرچہ جو کٹھا ہو جائے بس یہ چیزیں ہیں باقی کوئی نہیں ہے ہمارا ٹائم لگتا ہے ہم ٹائم دے کر ایک سگنل جنریٹ کر کے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر وہ چیز دیتے ہیں باقی اگر آپ لوگ نہیں اپریشیٹ کرتے تو آپ لوگ کی مرضی ہے کریں گے تو ٹھیک ہے اگر مجھے فیفٹی لوگ میسج کریں گے کہ آفر لگائیں فیفٹی لوگ ٹھیک ہے نا تو پھر کوئی نہ کوئی آفر کے بارے میں ہم سوچیں گے وہ بھی چوبیس مئی سے پہلے پہلے صحیح ہے چوبیس مئی سے پہلے پہلے جو لوگ فیفٹی لوگ اگر کہیں گے کہ سر آفر لگا دیں تو پھر انشاءاللہ سوچیں گے اس کے بارے میں کیونکہ ابھی تو کم از کم ٹونٹی نائن تھرٹی لوگوں نے ابھی فیلال میسجز کیے کہ سر آفر لگا دیں کم از کم بیس لوگ اور ٹونٹی لوگ اور آئے فیفٹی ہوں تو پھر ہم آفر لگائیں گے درواز آفر نہیں لگائیں گے وہ بھی ایسے بندے ہوں جو کہ جیسے جن لوگوں نے میسجز کیے بہت اچھا رسپانس دے جانے ہیں ٹھیک ہے بغیر ٹائم ویسٹ کیے پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ ویڈیو ہی بہت لمبی بنا دیتے ہیں اچھا اب اکسٹھ ہزار سے اوپر اگر بی ٹی سی ہے تو سمجھ لی جائے گا یہ بولیس سائن ہے اس سے نیچے بیٹکوین جائے تو پھر بھی پریشانی ہو اتنو ہونا ساٹھ ہزار آٹھ سو پچاس اس کی سپورٹ ہے پہلی اور پھر ساٹھ ہزار پانچ سو بھی آپ اس کی سپورٹ دوسری کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک موٹر سا جو فگر ہے اس کا راؤنڈ فگر ساٹھ ہزار ڈالر بیٹکوین کا اس سے نیچے اگر جائے تو پھر انسان ہزار آٹھ سو یا انسان ہزار چھے سو کو کنسلیلر کیجئے گا پھر فردر جو ہے نا وہ ڈاؤن آ سکتی ہے مارکیٹ میکسیمم اٹھا ونہزار پانچ سو یا چھے سو ٹھیک ہے ادروائز مجھے نہیں لگتا دور دور تک کہ مارکیٹ ڈاؤن جائے گی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں آرٹس کوئن بھی گرین ہوں گے اور باقی بہت سے لوگوں نے کہا آرٹس کوئن گرین نہیں ہو رہے یہ وہ آپ دیکھیں آرٹس کوئن گرین ہوں گے آرٹس کوئن میں بی این بی آپ لوگوں آپ لوگوں کنچھا گرین ہوتا نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ گرین ہو چکے ہیں لیکن یہ والے جو کوئنز ہیں ٹاپ لوزر میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو ایک دو دن میں گرین ہی نظر آئیں گے آپ سکرین شوٹ بھی اس کا لے کر رکھ سکتے ہیں اب مارکیٹ کیوں اوپر جائے گی آپ کو شاید پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں بائناس اور اگر کرپو ایکس چینج وہ انڈیا میں بین ہوئے تھے آج سے دو تین ماہ چار ماہ پہلے کی بات ہے بائناس کیوکوائن بائی بیٹ میکسی آہ اور بھی اور بھی آہ ایکس چینجز تھے ان کو انہوں نے بین کر دیا تھا ان کی ایپس کو بھی ریموو کر دیا تھا پلے سٹور سے بھی تو اب جو انا اب کیا ہوا ہے کہ گوڑ نیوز ہے انڈیا کمیونٹی کے لیے تو بہت زیادہ کرپو کمیونٹی کے لیے لیکن اوبرال جو کرپو کمیونٹی کے لیے ورلڈ وائیڈ ان کے لیے بھی گوڑ نیوز ہے کہ بائناس نے جو انا وہ جلدی یہ اوپن کر لے گا اپنے انڈیا میں جو انا وہ ریگولیٹ ہونے جا رہا ہے اس کی ریجسٹریشن ہونے جا رہی ہے ایف آئی ایو جو انڈیا کا ہے اس نے یہ کنفرمیشن کر دی ہے اور اب بائناس انڈیا میں ریگولیٹ ہو جائے گا اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کرپو کمیونٹی جنہیں کرپو کمیونٹی کو فیدہ ہوگا انڈیا کی جو کمیونٹی اس کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن ورلڈ وائیڈ بھی یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کا اعتماد بڑھے گا لوگ اس میں پرچیزنگ زیادہ کر دیا پوری کی پوری انڈیا کمیونٹی بائناس کے ایکشنج کے اوپر آپ کو آتی واپس نظر آئے گی کیوں کوئن کے مارچ میں انہوں نے پنلٹی پے کر کے چونتیس ساڑھے چونتیس لاکھ انڈیا روپیز پنلٹی پے کی اور وہ واپس آئے کیوں کوئن کو پہلے انہوں نے ریگولیٹ کیا اور جیسے ہی انہوں نے کیا بائناس نے پھر سٹرگل شروع کر دی کہ ہم بھی اب لسٹ جو ہے نا وہ ریگولیٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو بائناس بھی وہ جو پنلٹی تھی ان کی وہ پے کر کر کے یا آپ سارا جا کر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پڑھ پڑھ کر آپ کو لوگ خود بھی اس کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو یہ بائناس کیوں پیچھے ہٹے بائناس نمبر ون کرپٹو کرنسی کا ایکسچینج ہے اس لئے بائناس نے بھی ان کے ان کی رکوائرمنٹس پوری کی اور آج بائناس بھی اس میں انڈیا میں جو ہے وہ ہو رہا ہے اس لئے یہ مارکٹ جو ہے نا تھوڑا بہت امپیکٹ یہ پڑے گا زیادہ نہیں پڑے گا لیکن اوورال جو ہے نا انسٹیٹیوشن کے انٹر ہونے کی وجہ سے مارکٹ جو ہے نا وہ یعنی بیٹکوائن اوپر ہی جائے گا ایٹی ایف کو لے کر اگر بات کی جائے پیچھے بیٹکوائن کا ایٹی ایف اپروو ہونے کے بعد مارکٹ ڈاؤن آئی لیکن آہستہ ایسا جب انسٹیٹیوشن نے اس کی پرچیزنگ کی تو آپ جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہوا اب ففٹی سکس تھاؤزن ففٹی سیون تھاؤزن ایورج پرائز ہے بلوک بلیک روک کی جو کہ بیٹی سی کی ایورج پرائز ہے اس کی بائے کی تو اتنے میں بیٹی سی اگر دوبارہ آتا ہے تو وہ ہیولی ہیوی جو ہے نا وہ بائے کرے گا بلیک روک دوبارہ تاکہ اس کی پرائز جو پرائز ہے نا بائنگ پرائز وہ آڈ ڈاؤن آ جائے تو میرے حساب سے جیسے مایکرو سٹریٹیجیز ہیں مایکرو سیلرز وغیرہ یہ ہر ڈیلی بیسز پر ایک سو ننانوے بیٹی سی بائے کر رہا ہے ایک سو ننانوے یعنی کہ راؤنڈ ٹو ہنڈرڈ بیٹی سی ڈیلی بیسز پر یہ بائے کری جا رہا ہے تو جیسے جیسے ڈم پاتا ہے بیٹی سی میں یہ جو ہے مایکرو سیلر جو ہے یہ بائے کرتا ہے تو اس کی کمپنی جو مایکرو سٹریٹیجیز ہیں دیکھیں کتنا پروفٹ آرڈی وہ آرڈ گئے اس کی تھرٹی سیون یا تھرٹی ایٹ تھاؤزن بیٹکوین کا ایورج پرائز ہے ابھی بھی ڈبل کے قریب قریب وہ پروفٹ آرڈ بیٹھا ہوا ہے تو یہ چیزیں ہیں بیٹکوین کو ادارے نہیں نیچے اتنا جانے دیں گے جو لوگ ابھی بھی ایکسپیکٹیکشن رکھ رہے ہیں کہ اب مارکٹ جو ہے ففٹی سکھ تھاؤزن تک جائے گی ففٹی ٹھاؤزن تک جائے گی فورٹی ایٹ تھاؤزن تک جائے گی دوستو ان کی غلط فہمی ہے وہ صرف اس چیز کو مدنے ذا رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈ کے ریٹس ہیں نا یعنی کہ یو ایسے کے جو ریٹس انٹریسٹ ریٹ ہے وہ خاکش کی وجہ سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس لیے جو ڈالر سٹرونگ ہوگا تو یہ ڈاؤن جائے گی ایسے نہیں ہے نہیں اب اتنے ڈاؤن بیٹکوین نہیں جاتا باقی آرٹس کوئن میں سلانہ سٹرونگ کوئن ہے بی این بی بھی ہے دونوں کو یوٹرلائز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پیپے کو مت بھولیے گا بار بار آپ کہتے ہیں کہ سر آپ پیپے کی بات کرتے ہیں پیپے کو نہ بھولیے گا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگر آپ کو بتاؤں تو اے آر بی کوئن ابھی بیسٹ پر آویلیبل ہے اس کین کی اپنی بلوک چین ہے اور یہ کمال کا کوئن ہے اس کو آپ یہاں سے یوٹرلائز لازمی کرے کر بھی سکتے ہیں میکر ایمکی آر میکر جو ہے نا وہ چھبیس سو نویے ڈالر پر مجود ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ اتنا ڈاؤن اب اور آنے والا نہیں ہے ڈیلی بیسٹ پر جنہوں کو پروفٹ چاہیے ہوتا ہے اور وہ کوئی پروفٹ لینا چاہتے ہیں ہوتے ہیں تو وہ میکر کو جو ہے نا وہ استعمال کیا کرے ابھی فیلال ڈاؤن ہے آپ دیکھیں گا یہ اچھی مومنٹ کرتا ہے تھیریم سے بھی اچھی مومنٹ کرتا ہے اس کو مت بھولیے گا صحیح ہے اس کے بعد نیچے اگر آیا جائے تو ٹیا کوئن کسی بھی طرف کا متاج نہیں ہے بانگ کوئن کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے صحیح ہے اس کے بعد جے ایو پی کو کیا جا سکتا ہے لیکن فیلال یہ اوپر آ چکا ہے اس کو فیلال مت کیجے گا صحیح ہے تو نیچے اگر آئے تو اونڈو کوئن کو آپ تو دوبارہ میں بتا رہا ہوں اونڈو کوئن جو ہے نا وہ اس کو بھی مت ضائع کیجے گا اس کو یوٹلائز لازمی کیجے گا باقی آکسی انفنیٹی دا سینڈ باکس مانا اس ان میں سے اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایکجٹ کر کے کسی اور کوئن میں آپ انٹریٹ ڈال سکتے ہیں صحیح ہے کیونکہ یہ کوئن چلے ہوئے ہیں اب نہیں اور دوبارہ ہی ہے بک آف میم بھی اچھا کوئن ہے اس میں کوئی آپ یوٹلائز کا سکتا ہے وقت او آر ڈی کوئن کے بارے میں نے پہلے بتا دیا تو مدے کی بات یہ ہے ایک سر ہزار ڈالر سے اوپر اگر بیٹھ کوئن آپ کو نظر آ رہے تو یہ بولیش ہے ایک سر ہزار پانچ سو تک ایزی لی جائے گا اس کو کرس کر دیا تو ایزی لی یہ جو ہے نا وہ پھر ہمیں تری سر ہزار پانچ سو کی جانتے جاتا نظر آئے جو کوئی چون سر ہزار تک بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ویڈیو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ